اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑیں گے میس میرینگ انسٹرومنٹس کے بارے میں ہمارے پاس بک کے اندر ڈیفرنٹ طرح کے میس میرینگ انسٹرومنٹس دییں گے ان کے بارے میں ہم باری باری ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب لوگوں کے پاس میریرمنٹ کے یا میس میریرمنٹ کے کوئی اچھے انسٹرومنٹس نہیں ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کوئی ایک برطن لے لیتے تھے اس کے حساب سے چیزیں میریر کر لیتے تھے مثال کے طور پر ایک پورٹ لیتے تھے جس کے حساب سے وہ گندم وغیرہ میریر کرتے تھے اگر آپ گندم خریدنے جاتے تو وہ ایک پورٹ کے ساتھ اس کو برتے پورٹ کو اور اس کو تھیلے میں ڈالتے پھر پورٹ کو برتے اور تھیلے میں ڈالتے تو جتنے پورٹ ہو جاتے اس کے حساب سے وہ پیمنٹ لیا کرتے تھے اب جب تھوڑا سا وقت گزر گیا تو رومن ایمپائر وغیرہ جب انہوں نے ترقییاں کی تو ان کے اندر بیم بیلنس آ گیا بیم بیلنس کیا ہوتا ہے اس طرح کا ایک بیلنس ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آج کل یہ بہت جو غریب دکانہ والے ہوتے ہیں یا بہت غریب اکثر جو ریڈی والے آتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس کو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کو آپ ہاتھ سے ایسے پکڑتے تھے اوپر اٹھاتے تھے جیسے ڈالتوں وغیرہ کے باہر بھی یہ سیمبل بنا ہوتا ہے ترہ کھڑی جس کا ہم لوگ بولتے ہیں تو جب ہم اس کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے ایک سائٹ میں ہم اننون محس رکتے تھے اور دوسری سائٹ میں ہمیں محس پتا ہوتی تھی کہ یہ اتنی محس ہے تو ان دونوں پر ہم میر کرتے تھے درمیان میں ایک نیڈل دی ہوتی تھی اگر وہ نیڈل سینٹر میں بلکل ہو اس کا مطلب ہے کہ دونوں سائٹیں برابر ہیں اس کے بعد ہمارے پاس لیور بیلنس آیا ہے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تھوڑے سے بہتر دکانوں والے ہوتے ہیں سبزی والے یا اکثر اس طرح کے دکانوں والے ان کو یوز کرتے ہیں آج بھی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں ویسے تو اب الیکٹرونک بیلنس آ گیا ہے جو ابھی ہم بعد میں دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر سارے چلے گئے ہیں سب لوگ اسی کو محس پر یوز کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی اکثر یہ تو بہت کم ملے گا آپ کو بیم بیلنس اس کے بیم بیلنس اس کے کہتے ہیں کہ جو اس کے اوپر یہ جو روڈ دیا ہوتا ہے اس کو بیم کہتے ہیں تو اس لیے اس کا نام بیم بیلنس رکھ دیا ہے اب یہاں پہ یہ لیور بیلنس ہے اس کے درمیان میں یہ جو روڈ ہے اس کو لیور کہتے ہیں اور دونوں سائٹ پہ اس کے بھی پین ہیں یہاں پہ اننون میس رکھتے ہیں ایک سائٹ پہ نون میس رکھتے ہیں درمیان میں اس کا یہ فلکروم ہوتا ہے جس کے اوپر یہ لیور جو ریسٹ کرتا ہے یہاں پہ جو بک میں آپ کی بنائے وہاں پر سکیل بھی دیا ہوئے تو اگر سکیل دیا ہو تو اس کے درمیان میں نیڈل ہوتی ہے اگر نیڈل زیرو پہ ہو تو اس کا مطلب ہے دونوں سائیڈیں برابر ہیں اور بک کے اندر آپ کا جو بنائے وہ یہاں پہ یہاں تک یہ ایکسٹینڈڈ ہے میں نے اس کو اس لیے نہیں بنائیسا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو یہ دونوں جب برابر ہوں گے تو لیور بلکل بیلنس ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں سائیڈیں برابر ہیں ایک سائیڈ پہ اننون میس ڈالتے ہیں دوسری سائیڈ پہ نون میس ڈالتے ہیں تو دونوں سائیڈیں اگر برابر ہو جائیں اور لیور درمیان میں بیلنس ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ برابر ہیں جتنی میس ہمیں نون ہوگی اتنی اننون میس کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے تو یہ تو سمپل ہیں بیسک ہیں بیسیک ہیں بیم بیلنس اور لیور بیلنس جو اکثر شاوٹس وغیرہ میں بھی یوز ہوتے ہیں لیکن ان کا استعمال اب بہت کم ہو گیا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایک بہت کمپلیکس بیلنس ہے جو کہ موشلی لیابز کے اندر یوز ہوتا ہے یا تب یوز کیا جاتا ہے جب ہمیں بہت چھوٹے میسیز میجر کرنے ہوں اگر آپ شاوٹ پہ جاتے ہیں تو جو بیم بیلنس ہے یا لیور کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یا میکسیمم ہاف کیجی تک جاتے ہیں ان کے اندر کیونکہ جب ہم نے بہت منیوٹ ویلیوز دینی ہوتی ہیں تو ان کے اندر پریسیزن نہیں ہوتی تو ہم جب لیاب کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت چھوٹی ویلیوز چاہیے ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہمیں ون گرام کی ویلیو فائنڈ کرنی پاڑ سکتی ہے فائیو گرام کی ویلیو فائنڈ کرنی ہوتی اور لیاب کے اندر بھی وہ ہی ہوتی کیونکہ اس کی ایکوریسی بہت زیادہ ہے اور اس کو یوز کرنا بہت آسان ہے اسے ہم کہتے ہیں الیکٹرونک بیلنس اب ہم پڑھیں گے فیزیکل بیلنس کے بارے میں اور اس کے یوز کے بارے میں یہ جو ڈیوائس آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اسے فیزیکل بیلنس کہتے ہیں یہ ڈیوائس صرف اور صرف لیاب کے اندر استعمال ہوتی ہے کیونکہ عام روٹین کے اندر ہم جو میسز میر کرتے ہیں وہ بڑی میسز ہوتی یعنی کہ فائیو انڈر گرامز ون کیجی یا ایک پاو بھی اگر آپ میر کرتے ہیں تو وہ ٹو ففٹی گرامز ہوتا ہے تو لیاب کے اندر ہمیں اتنی بڑی بڑی میسز میر نہیں کرنے کے ضرورت پڑتی ہے ہمیں چھوٹ چھوٹی میسز میر کرنی پڑتی ہیں تو اس کے لیے ہم فیزیکل بیلنس کا استعمال کرتے تھے اب الیکٹرونک بیلنس زیادہ چلتا ہے لیکن یہ فیزیکل بیلنس ہے جو آج بھی لیاب کے اندر استعمال ہوتا ہے اور پہلے اکثر اسی کا استعمال کیا جاتا تھا اس کے اندر ہم سب سے پہلے اس کی کنسٹرکشن دیکھیں گے کہ اس کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کو اسیمبل نہیں کیا یہ اب پوری اصلی حالت کے اندر نہیں ہے اس کی باقی چیزیں یہاں پر پڑی ہیں جو بھاری بھار اس کے اندر اٹیج کریں گے اور اس کو اسیمبل کریں گے اور اس کی کنسٹرکشن کو اچھی طرح سمجھیں گے یہ اس کا مین فریم ہے اور یہ اس کی سرفیس ہے اس سرفیس کو لیول کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے پاس دو سکریوز دیئے گے دونوں سائیڈوں پر ان سکریوز کو اگر ہم روٹیٹ کریں تو اس کو انچا یا نیچا کیا جا سکتا ہے فرص کریں یہ ایک سائیڈ سے انچا ہے تو آپ اس کو دوسری سائیڈ سے بھی انچا کر سکتے ہیں یا جس سائیڈ سے انچا اس سائیڈ سے بھی اس کو نیچے کر سکتے ہیں یہ درمیان میں یہ جو بلیک والا ہے اس کو پیلر کہتے ہیں اس کے یہاں پر دو سکریوز ہیں ایک سائیڈ بھی اور ایک سائیڈ پہ ایک سکریو ہے اور یہاں پر نیچے سکیل لگاوا ہے اہ اس کے اوپر توریڈنگیس ڈیفرنڈ طرح سے ہو سکتی ہے کہ این دفاعہ zero side پہ ہوتا ہے کہ این دفاعہ zero center میں ہوتا ہے لیکن ہم جب اس کے اوپر بیم لگائیں گے تو اس کا نیڈل بلکل سنٹر میں ہی ہونا چاہیے بیم کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ جو اوپر یہ جو وائٹ سا نظر آ رہا ہے یہ اس کا بیم ہے اور یہ سائٹ پر جو یالو کلر میں دیئے ہیں یہ اس کے سکریوز ہیں انہیں کہتے ہیں بیلسنگ سکریوز ان کو استعمال کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے ان سکریوز کو اس لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم جب اس کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور نیڈل بلکل سنٹر میں نہ ہو تو ان کو بیلنس کرنے نیڈل کو سنٹر میں لے کرنے کے لیے ان کو ہم کھول سکتے ہیں یا بند کر سکتے ہیں انہیں کہتے ہیں بیلنسنگ سکریوز اس کا مقصد بیسیکلی ڈیوائس کے اندر سے زیرو ایرر ختم کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر نیچے ایک پیوٹ ہے جو اس فلکرم کے اوپر رکے گی یہ جو فلکرم ہے اس پیلر کے اوپر یہ جو والا حصہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہوتا ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ نیچے ایک ارسمنٹ نوب چلے کہتے ہیں ارسمنٹ نوب جب ہم اس کو گھما رہے تو دیکھیں یہ گرے والا ایریہ اوپر آیا ہے یہ اس کو دوبارہ نیچے کریں گے یہ بند ہو گئے اس کو اوپر کریں 할게요 گیا اس ارسمنٹ نوب سے ایک روٹ جا رہا ہے جو اسپیلر کی سائیڈ سے اس کے ساتھ اٹیج ہے جب ہم اس کو نیچے کرتے ہیں تو یہ نیچے ہو جاتا ہے جب اوپر کرتے ہیں تو اوپر ہو جاتا ہے اس بیم کو ہم نے اس کے اوپر ایسے رکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو درمیان میں پیوٹ ہے یہ اس فلکرم کے اوپر آئے اور اس کے جو دو اوپر والی سائٹ بھی پیوٹ دیئے میں اس کے ساتھ ہم پھر اس کے پینز اٹیج کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کو یہاں پر رکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ اس کو ہم نے رکھ دیا ایک سائٹ سے اس کے اوپر آگیا اور ایک سائٹ سے یہاں پر آگیا اب اس کی یہ ہوکس ہیں ہمارے پاس یہ ہوک دی گئی ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ اٹیج کرنی ہوتی ہے ان کے اوپر نمبریک بھی ہوئی ہے جیسے یہ بیم کے اوپر یہاں مال لکھا ہے یہاں ٹو لکھا ہے اسی طرح ان ہوکس کے اوپر بھی یہ جو اوپر پیوٹ بنا تھا اس پیوٹ کے ساتھ یہ ہوک لگ جائے گی اور یہ والی جو ہوک ہے یہ اس توسری سائٹ سے اس پیوٹ کے ساتھ لگ جائے گی اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو ہم نے پین ہے ان کو ہنگ کرنا ہے اس کو یہاں سے کھول لیں گے تاکہ پین اس کے اندر ایڈجسٹ ہو سکے بعد میں اس کو ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے اسی طرح سے دوسری سائٹ کے اوپر بھی ہم نے اس کو کھول کے پین کے لیے ارینج کر کے یہاں پر ہم نے اس کو لگا دینا ہے جب دونوں سائٹوں سے ان کو ہنگ کر دیں گے تو ان کے جو پین ہیں ان کو ہم ان کے درمیان میں رکھ دیں گے اور اس پین کو بھی ہم یہاں پر رکھ دیں گے اس کی جو کلیبریشن ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم نے اس کو سارا سیٹ کر دیا تو اس کی جو نیڈل ہے یہ بلکل سینٹر میں ہونی چاہیے اب جس اینگل سے میں بیٹھا ہوں مجھے اگزیکلنگ نظر نہیں آرہی اس کو جب سامنے سے دیکھیں تو یہ بلکل سینٹر میں ہونی چاہیے اگر یہ سینٹر میں نہ ہو تو اس کو سیٹ کرنے کے دو طریقے ہیں پہلے تو آپ اس کو نوب سے چیک کر لیں گے کہ اس کی نوب صحیح جگہ پر ہے یا نہیں ہے پھر آپ اس کے لیولنگ سکروز کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر پھر بھی کوئی فرق آ رہا ہو تو یہ جو بیلسنگ سکروز دیں ہیں ان کو کھولنے یا بند کرنے سے یہ نیڈل بلکل سینٹر میں آ جائے گی جب یہ نیڈل بلکل سینٹر میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فلی ریڈی ہے اب اس کو یوز کرنے کے لیے پھر اس کے بعد ہم اس کی ریڈنگ لیتے ہیں ابھی ہم اس سے ریڈنگ لیں گے ریڈنگ لینے کے لیے ہمارے پاس یہ انکی بوٹل ہے اس کو ہم یہاں پہ لیفٹ پین کے اندر رکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جب ہم اس آرسمنٹ ناوک اوپر کرتے ہیں تو یہ جو گری والا فلکرم تھا پیچھے یہ اوپر ہوا ہے اور اس سے یہ جو بھیم ہے اس کی ایک سائیڈ اوپر ہوئی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ کوئی میس نہیں رکھی ہوئی تو یہ سائیڈ لائٹر ہے یہ سائیڈ ہیوئیر ہے اب ہم نے یہاں پہ کوئی ناؤن میس رکھنی ہے جس کی والی ہمیں پتہ ہو تو یہ ٹین گرامز کی میس میں نے یہاں پہ رکھی ہے جب ہم اس ناوک کو اوپر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ صرف یہ سائیڈ اوپر ہوئی ہے دوسری سائیڈ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوئی ہے وہ سائیڈ اوپر نہیں آئی اس کا مطلب ہے کہ یہ میس کم ہے اور وہ سائیڈ ابھی بھی لائٹر ہے اس کو ہم نے دوبارہ نیچے لے کر آنا ہے اور ہم نے اس کے اوپر کوئی میس ایڈ کرنی ہے میں فائیو گرامز کی میس مزید ایڈ کر رہا ہوں جب میں اس کو اوپر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی صرف یہ سائیڈ اوپر آئی ہے دوسری سائیڈ اوپر نہیں آئی تو ہم اس کو دوبارہ سے نیچے لاتے ہیں اور ان دونوں میس اس کو ہٹا کے میں یہاں پہ ٹوئنٹی گرامز کی ایک میس رکھ دیتا ہوں جب میں ٹوئنٹی گرامز کی میس رکھوں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو ہم اوپر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں دونوں سائیڈ نے فلکچویٹ کر رہی ہیں یہ سائیڈ بھی موک کر رہی ہے اور یہ سائیڈ بھی موک کر رہی ہے لیکن ابھی یہ دونوں پین بلکل اگزیکلی برابر نہیں ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا اوپر ہے اگر یہ دونوں برابر ہوں گے تو یہ نیڈل بلکل سینٹر میں آئے گی یا سینٹر میں آئے گی یا سینٹر کے دونوں سائیڈ موک کرے گی بلکل ایکوالی تو ابھی ہمارے پاس وین گرام یہ ٹو گرام کی میس نہیں ہے جس کو ہم رکھے دیکھ لیں کیونکہ ان دونوں میسز میں اب تھوڑا سا افارک ہے یہ ہمارے پاس ایک پین ٹائپ ہے اس کو ہم یہاں پر رکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مزید اکسیلیٹ کرنا شروع ہو گیا اور یہ جو نیڈل ہے بلکل سینٹر کے آس پاس موک کر رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹوئنٹی گرامز ہم نے رکھے تھے وہ ایکزیکٹلی اسی میس کے برابر ہیں اس میں اگر اچھا ریزرٹ ہم نے چاہیے تو ہمیں بہت اچھی کوالٹی کی میسز یوز کرنی ہوں گی یہ جو میس میں یوز کر رہا ہوں یہ ہمیں کسی مارکیٹ سے ملی ہیں جو کہ بہت اچھی کوالٹی کی نہیں ہیں اور ان کے اوپر لکھا بھی جیسے یہ ٹوئنٹی گرامز ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نائنٹین یا ٹوئنٹی تو یہ نائنٹین بھی ہو سکتی ہے ٹوئنٹی بھی ہو سکتی ہے یہ نائنٹین پوئنٹ فائی بھی ہو سکتی ہے اس کو ہم بعد میں الیکٹونک بیلنس سے ویریفائی کر لیں گے کہ یہ کتنی تھی اور دوسری میس کتنی تھی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں میسز بلکل ایکولی برابر ہوں گی اب اس کو واپس نیچے لے آتے ہیں اس میس کی کیونکہ ویلیو ہمیں پتا ہے ٹوئنٹی گرامز تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ویلیو بھی کیا ہوگی ٹوئنٹی گرامز ٹونک بیلنس ہے اس کو جب ہم آن کرتے ہیں تو اس کی ویلیو زیرو زیرو ہوتی ہے اگر زیرو زیرو نہ آ رہی ہو تو یہاں پہ ایک بٹن ہے جس کو پریس کرنے سے زیرو زیرو ہو جاتی ہے اگر اس کے اوپر میں اب وہی ٹینک کی بوٹل جو ہم نے فیزیکل بیلنس سے میر کی تھی اس کو رکھتا ہوں تو یہ ٹوئنٹی پوئنٹ زیرو آ رہی ہے اس کی ویلیو اور اگر میں میس جو ہم نے یوز کی تھی اس کو رکھتا ہوں تو اس کی ویلیو ٹوئنٹی پوئنٹ فائیو ٹوئنٹی پوئنٹ زیرو شو ہوئی تھی پر ٹوئنٹی پوئنٹ فائیو آ رہی ہے تو پوئنٹ فائیو کا فرق ہے ان دونوں میسج کی اوپر یہ جو الیکٹونک بیلنس ہے یہ بیسٹ بیلنس ہے یہ لیبز کے اندر بھی ابھی یوز ہوتا ہے اور شاپس کے اندر ہر جگہ اب یہ یوز ہوتا ہے کیونکہ اس کو یوز کرنا بہت آسان ہے آپ نے دیکھا تھا کہ فیزیکل بیلنس اور اس سے تقریباً سیم ویلیو آ رہی ہے لیکن اس کو یوز کرنا کتنا آسان ہے اور فیزیکل بیلنس کو یوز کرنا اس کے کمپیرٹیو بلیو بہت ڈیفیکلٹ ہے تو سٹوڈنٹز آپ نے فیزیکل بیلنس اور الیکٹرونک بیلنس کے بارے میں بھی پڑھا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ